ہم آپ کو جھارکھنڈ کی ایک ایسی پرتباشالی یوبا فوٹبال کھلاڑے کی کہانی دکھا رہے ہیں جس کا نام ہے اشٹم اُراو اشٹم انڈر سیونٹین فوٹبال ٹیم کی کپتان ہے یعنی بھارت کی جو انڈر سیونٹین محلہ فوٹبال ٹیم ہے اس کی یہ کپتان ہے اور ان دنوں فیفا ورلڈ کپ میں بھارت کی ٹیم میں کھل رہی ہیں لیکن اشٹم کا پورا پریوار بہت غریب ہے اشٹم کی کہانی دیش کے ان کروڑوں لوگوں کے سوابیمان سے جڑی ہوئی ہے جو بہت پرتباشالی ہیں پریشرمی ہیں لیکن ان کے پاس نہ تو اچھا جیون جینے کے سادھن ہے اور نہ ہی انہیں کوئی سمبان ملتا ہے فوٹبال کا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے وہاں کے پرشاسن نے اشٹم کے گھر ایک ٹیلی ویجن بھیجا تاکہ گھر والے اپنی بیٹی کو کھلتے ہوئے ٹی وی پر دیکھ سکے لیکن وہ ایسے کچھے گھر میں رہتے تھے جہاں بجلی بھی نہیں تھی اس لیے بجلی ہی نہیں ہے جس گھر میں وہاں ٹی وی کیسے کام کرے گا اس لیے اس کے بعد سرکار نے وہاں ٹی وی کے ساتھ ساتھ انورٹر بھیجوایا تاکہ اس کھلاڑے کا پریوار اسے کھلتے ہوئے ٹی وی پر دیکھ سکے تو انورٹر کا بھی انتظام کرنا پڑا اس کے گاؤں میں پکی سڑکیں نہیں ہیں تو پکی سڑک بنانے کا کام شروع ہوا اور جو پکی سڑک بنانے کا کام شروع ہوا ہے اس سڑک کا نام اشٹم کے نام پر ہی رکھا جائے گا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سڑک کو بنانے کے لیے جو مزدور کام کر رہے ہیں اس کے نرمان میں جو مزدور لگے ہوئے ہیں ان میں اس یوہ کھلاڑی کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں جو اسی سڑک کے لیے مزدوری کر رہے ہیں جو سڑک اس کھلاڑی کے نام پر بنائی جائے گی یہ نئے بھارت کے سواب ایمان کی کہانی ہے جہاں غریب بھلے ہی دیہاری مزدور کرتا ہو مزدوری کرتا ہو لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ بھارت کا نام روشن کر سکیں اور یہ آج کی ہماری سب سے پسندیدہ خبر ہے اس خبر کو آپ دیکھئے اس خبر سے پریڑنا لیجئے یوہوں کو دکھائیے اور یہ خبر جو ہے دیکھنے کے بعد بھارت کے ہر غریب کا سر سواب ایمان سے اونچہ اوٹ جائے گا یہ سڑک اشٹم کے گھر کے ٹھیک سامنے بن رہی ہے یہ سڑک برشاسن کا اشٹم کو تحفہ ہے اس سڑک کا نام اشٹم کے نام پر رکھا جانا ہے اشٹم جب ورلڈ کپ کھیلنے گئی تو سڑک کچھی تھی جب وہ لوٹے گی تو سڑک پکی ہوگی خاص بات یہ ہے اس سڑک کو بنانے میں اشٹم کے ماں باپ کا بھی پسینہ لگ رہا ہے جس کھلاری کے سممان میں گاؤں میں پہنچنے کے لیے اس کے گھر تک سڑک بنائی جا رہی ہے اسے بنانے میں اس کے ماتہ پتا دھیہاری مجدوری کر رہے ہیں دن بھر کی مجدوری کے بدلے دونوں کو ڈھائی ڈھائی سو روپے مل رہے ہیں وہ کسان ہے ایک اکڑ زمین ہے اور اس زمین پر بھی سال میں صرف دھان کی ایک فصل ہوتی ہے باقی سمیں وہ دھیہاری مجدوری کرتے ہیں بیٹی بھلے ورڈ کپ کھیل رہی ہوں لیکن پیٹ پالنے کے لیے مجدوری ضروری ہے اور سنیون دیکھئے کہ انہیں کام اسی سڑک کو بنانے کا ملا جو ان کی بیٹی کے سممان میں بنائی جا رہی ہے ماں کو امید ہے کہ بیٹی کی نوکری لگے گی تو اچھے دن آئیں گے فوٹبال میں کرکٹ کی طرح کوئی آئی پیل نہیں ہوتا اسی لیے کھلاریوں کو نوکری ہی بڑا سہارہ ہے نوکری کم ملے گی کوئی نہیں جانتا ہاں پرشاسن نے کچھے گھر میں ٹی وی اور انورٹر بھیجوا دیا ہے گھر کے سامنے سڑک بن رہی ہے اور سٹیڈیم پرستاویت ہے ادھکاری کہہ رہے ہیں کہ کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے کام تو کام ہوتا ہے اور جیسے ان کے پاس جو کیا بولے جو پڑی ستھیتی ہے وہ سادھار پر وہ پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس ویدہ اور دیا جا سکتا ہے وہ ان لوگ کو سیس کریں اشتم کی کہانی یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ بھارت میں کرکٹ کے علاوہ باقی کھیلوں کے کھلاریوں کا سنگھرش کس حد تک ہوتا ہے لیکن یہ کہانی غریبوں کے سوابیمان کی بھی داستہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ بنا کسی مدد کے وہ اپنے بچوں کو اس طرح تک لے جا رہے ہیں کہ وہ دیش کا نام روشن کر سکے مکیش کمار سونی گملا آج تک